پریز دلوٹ سر شکتیمان پتا پرمیشہ کا ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر سے ہم سب بھائی بہنوں کو یہ اوسر دیا ہے کہ ہم اس کے اراد نہ کریں اس کے وچن پرمان کریں سو ہم پرمیشہ کا تے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو آج کی شام کا بچن ہے وہ دوسرا تموتیس اس کا چار ادھیا ہے اس کے ایک پر سے لے کر کے چار پتے پروکے وچن میں سے ہم سمجھیں گے جانے گے کہ پربو آج کی راتری میں اس سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے پریز دلوٹ پراتنہ کریں گے سر شکتیمان پتا پرمیشہ آپ کو دھنیواد دیتے ہیں سندر سمجھے کے لیے سندر سنگھتی کے لیے پربو کیا آپ نے سمالہ اپنا نگر دیا پیانشش و برکت دی اس کے لیے دھنیواد تیرے وچن کی سیوکائی تو جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں ہمارے گوئے رہنے میں پوری پروکتہ ہم آپ کی آتھوں سے ہوتے بڑے وشواس کے ساتھ عشو مسیح کے نام سے اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں امین امین اور امین پریز دلوٹ پرمیشہ کا دنیواد ہوں اور جو وچن آج کے لیے میں نے اور آپ نے اپنی نصیت کے لیے لیا ہے وہ ہے دوسرا تموتیس چارت یائے اور اس کا ایک پت سے لے کر کے پانچ پتہ اور لکھا ہے پرمیشہ اور مسیح ییشو کو گوا کر کے تموتیس کہتے ہیں کہ پرمیشہ اور مسیح ییشو کو گوا کر کے جو جیوتے اور مربوں کا نیائے کرے گا کون کرے گا نیائے پربو یشو مرسی پربو یشو مرسی نیائے کرنے والا ہے وہ جیوتہ اور مروں کا سب کا نیائے کرے گا پریز دلوٹ جو لوگ جیوت ہیں ان کا بھی نیائے کیا جائے گا اور جن کی مرتی ہو جائے گی ان کا بھی نیائے کرے گا اور اس کے پرکٹ ہونے اور راجے کی صدی دلا کر میں آج دیج دیتا ہوں وہ نے کہا کہ پربو یشو مسیح کی جو راجے ہے پربو یشو مسیح کے راجے کی اس کی صدی دلا کر وہ تموتیس کہتے ہیں میں تمہیں آج دیج دیتا ہوں کہ تُو وچن کا پرچار کر کیا آگیا دیئے اس نے تُو وچن کا پرچار کر پریز دلوٹ کسن بھا بھی پریز دلوٹ ڈاکٹر بھی نہیں پریز دلوٹ اور وہ کہتا تُو وچن کا پرچار کر سمیں اور سمیں تیار ہے آپ کو اور مجھے کبھی بھی جب بھی افسر ملے جب بھی موقع ملے ہم وچن کو وچن کا پرچار کرنے کے لیے ہر سمیں تیار ہے چاہے کوئی بھی 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 تھا آلات ہو مثل چاہے آپ کتنے تھکے ہوئے ہو چاہے آپ کے سامنے box بھی پریت دھالا چل رہے ہوں آپ کتنے بیزی ہوں آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ میں اور آپ پربو کے بچن میں جیسے لکھا ہے کہ تو بچن کا پرچار کرے اور سمیں اور اسمیں تیار چاہے سمیں ہو یا نہ ہو یا کوئی بھی سمیں ہو تو اسمیں کیا کر پرچار کر اور اس کے لئے تو تیار رہے ہمیشہ یہ نہیں کہ ہمیں تو تیاری کرنی ہے یہ تو ہمیں کچھ کرنا نہیں جیسا پرمیشہ کا بچن کہتا ہے پرمیشہ کے بچن میں لکھا ہے تو اس سمیں اور اس سمیں ہر سمیں مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے سب پرکار کی سینشیلتہ اور سب پرکار کی سینشیلتہ میں ہوتے ہوئے اور شکشہ کے ساتھ لوگوں کو اُلانہ دینا ہے سمجھا وہ کہتا ہے شکشہ کے ساتھ اُلانہ دے اور ڈانٹ اور سمجھا میرے پریو ہم ایسا نہیں جب ہم بچن کا پرچار کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پرچار کریں یا لوگوں کو جو پسند ہے اس کی انسار کریں آج پرچارکوں کا یہ ہے کہ وہ بلکل ایسا بچن سنا رہے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے جو کھرا بچن ہے اس کو نہیں سنا رہے انہیں یہ ڈر ہے کہ ہماری کلیسہ سے لوگ نہ چلے جائیں ہماری لوگوں کو برا نہ لگ جائیں لیکن پرمیشہ کا بچن کہتا ہے کہ تو بچن کا پرچار کر سمیں اور اسے میں تیار رہے اور سب پرکار کی سینشلتہ سب کو سہتے ہوئے ہر حالات کو سہتے ہوئے تو کیا کر سینشلتہ کے ساتھ اُلہانہ دے لوگوں کو سمجھا اگر کوئی بات بچن کے دوارہ سمجھانا ہے اور لوگوں کو بری لگتی ہے تو لگنے دے چنتہ کرنے کے آوششکتہ نہیں ہے ان کو اُلہانہ دے ڈانٹ اور سمجھا کیونکہ ایسا سمیں آئے گا آگے بچن میں لکھا ہے کہ آنے والا سمیں ایسے ہوگا کہ لوگ جو ہیں کھرا اُب دیش برداشت نہیں کر پائیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تار لوگوں کو اگر کوئی پاسٹر یا کوئی سیوک پربو کا یا سیوک کا کوئی بات ایسی کرتی ہے کہ جو بچن کی خریب آتے ہیں تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں ارے کیا یہ باتیں سنا رہے ہیں ارے یہ تو ہمیں سنا رہے ہیں میرے پریو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ سنا رہے ہیں آپ کو سنا نہیں رہے جیسا آپ کا چڑھت رہے جیسے آپ کی بات چیت ہے جیسا آپ کا ویچار ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب پچار میں کچھ چیزیں ایسے لگنے لگتی ہیں کہ ارے یہ تو یہ کیسے یہ تو میری لئے کہا جا رہا ہے ہاں میرے پیو وہ کہتا ہے کیونکہ ایسا سمیں آئے گا لوگ خراعہ عبدیش نہیں سکیں گے اللہ علیلویہ ہمیں خراعہ عبدیش نہیں سکیں گے اور ہمیں پر کانوں کی خوش دے کرنا اپنی عبدیشنوں کا نصار اپنے لئے بہت سے عبدیشن کو پر بٹو لگیں آج ہم دیکھیں کی بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر چرچز بہت دور ہیں اور لوگ جان ہی پا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ پاس میں پرچار ہو رہا ہے یہ گھروں میں لوگ پرچار کر رہے ہیں وہ اس ہی میں انوال ہو جاتے ہیں اور اپنے لئے کیا کرتے ہیں وہ جو پرچارک ان کو ملتے ہیں بھئی چڑ جانا ہے یا پربو کے بچن کو سرائیوار کو سننا ہے بس چاہے ہمیں اُلٹی شکشہ کیوں نہ مل گئی میرے پیو آج اُلٹی شکشہ کا دور بھی چل رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے سوارت کے لیے لوگوں کو پربو کے بچن کی باتیں بتا رہے ہیں اس لیے ہم کو بڑا دھیان سن رکھنا ہے اس بات کا کی کیا کرتے ہیں لوگ جو ہیں پرچارکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو انہیں اچھا لگتا ہے ان کے حساب سے بولتا ہے وہ اس کی سنت ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور لکھا ہے کہ کانوں کی کھجلی کارانہ بلاشوں کے رسال اب کانوں کے کھجلی کیا ہے اچھے وچن کو ہم سننے بارے کھرے وچن کو ہم سننے بارے جو بھی پرچارک ہے یا سیوک کھرا وچن سنا رہا ہے وہ ہم کو برداشت نہیں ہے تو میرے پیو اس بات کا ہمیں بڑا دھیان لکھ رہا ہے اور کو لکھا ہے اور اپنے کان ستھے سے پھیر کر اپنے کانوں کو کیا کریں گے جو ستھے باتیں ستھے باتیں کس میں لکھیں پربو کے بچن میں لکھیں ان باتوں کی طرف وہ دھیان نہیں دیں گے دکھا ہے کہ ستھے سے اس بات کو ستھے سے ستھے باتیں جو ان کے مند کو پھیر لیں گے اور کتا کانیوبہ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت سے جو پرچارک ہیں کیا کرتے ہیں آئیں گے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے پھر کس سے کہانی سنانے لگیں گے پھر وہ کوئی کوئی کہانی سنا دیں گے اور کہانی سنا کے ہی وہ بتا سوچیں گے کہ یہ بچن ہم نے بتا دیا ہے اس طریقے کا لوگ کر رہے ہیں اور جو ستھے باتیں ہیں ان سے سارے چرچس کی بات کر رہا ہوں ہے سارے چرچس کی ایسا ہی چل رہا ہے ستھے باتوں کو لوگ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری کلیسے کے لوگ بھٹک نہ جائیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور جو ہماریاں گیونگ آ رہی ہے وہ نہ ختم ہو جائیں یہ سوچے آج لوگوں کی میرے پی اور اس کارن سے وہ صحیح اچن کو لوگوں کو نہیں سنا رہے ہیں اور دانی قصوں کو سنا رہے ہیں پر تُو سب باتوں میں سابدان رہے کیا کہہ رہا ہے تجھے سب باتوں میں ساتھ رہے ہیں تموتیس اور تموتیس جب اچن میں لکھ رہے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے نا سترک رہنا سابدان رہنا چاہے مجھے کتنا بھی دکھ ہو چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو سو سمچار کا پرچار مجھے کرنا ہے اور اپنی سیوا کو کیا کرنا ہے پورا کا پریز ڈالورڈ میرے پیو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا اور صحیح اچن کی پریز ڈالورڈ آلیلویہ تو میرے پیو خدا باپ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ سمیں اور اس میں مجھے تیار رہنا ہے صحیح 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 سمیں پر اپنے جیون کو چلانا ہے پرمیشن کے اچھا کے انصار چلانا پریز ڈالورڈ ہاللیلویہ پرمیشن آپ سب کو بہت آشیش اور بھرکت دے پریز ڈالورڈ جے مسیح کی آئیے پراتنگا ہے سو شکت امان پتہ پرمیشن آپ کو دنواد دیتے ہیں آپ کی پستیتی کے لیے آپ کی دیا کے لیے کرونا کے لیے اور آج کے اس پہتے دن کے لیے جو تُو نے ہم آج پنتکس کو دن کو دیکھ سکے اس کے لیے ترہ دنواد کریں پوری پرمیشن ہمارے جیون پر تیری بنینے ساہتہ کریں مدد کریں عیش و مسیح کے نام سے اس پراتنگاں کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز ڈالورڈ